مسجد نبوی کو بھی فضیلت میرے مصطفیٰ کے سکھے بھی لیا ہے کیا باتیں ہیں میرے بھائی کیا فضیلت مسجد نبوی کی میرے آقا کے ممبر پاک محراب و شریف جہاں میرا نبی امامت فرما تھا اس جگہ سے لے کر حضرت عائشہ کے حجر اختص تک کی جو جگہ ہے وہ صرف مسجد نبوی نہیں ہے اللہ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ جنت کا تکڑا بنا دیا کہا لوگو ذرا میرے نبی کی عظمت تو سمجھو رب سمجھا رہا ہے لوگو ذرا میرے نبی کی عظمت تو سمجھو وہ جگہ جس میں میرا نبی رب کی عبادت کے لیے آیا اور جایا کرتا تھا وہ جگہ بھی رب زلجلال کو اتنی تیاری ہے کہ رب نے اس جگہ کو جنت کا تکڑا بنا دیا اللہ اللہ ریاض الجنہ بھی ملا تو مصطفیٰ کے صدقے میں کیا میرے بھائی ایسا نبی اللہ دے دیا تو ہم لوگا اس کو آمن نہ صدق نہ کر کے پوری زندگی مسئے پردرہنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ پوری زندگی بڑھتے Bei آшийemente اللہ عقبع اوفی صداق کا نظران پھاشتے رہے ناجِ پاک کا نظرانہ پھدئے رہے درودِ پاک کا نظرانہ پھشتے رہے فیشتے رہے رضاستے خران 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 انہوں نے ہے unanim اور انہوں نے قرآن انہوں نے قرآن ہم نہیں خمل VERY خلان انہوں نے ہے کہ جن کے لیے قرآن آیم جوliers لیکنے شرم نہیں آئی جبکہ تُو نے صاحبِ خوران کو ہی نہیں سمجھا کہ آشان ہے میرے مصطفیٰ کی حضرتِ عائشہ ستیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر سرکار چابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جل وغیر ہوئے عرض بزار ہوئے حاضر ہوئے حاضر ہونے کے بعد عرض بزار ہوئے اول بومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق کچھ بیان فرما دیں گے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں حضرتِ عائشہ نے دروازے کے پیچھے جہواد کیا ہے چابیر کہ آپ نے خوران نہیں پڑھا کہا عمر بومنین پہلے قرآن بار بار پڑھا ہے بار بار پڑھا ہے تو کہا چابیر سنو جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ سارا کا سارا اخلاق مصطفیٰ ہی لکھا ہوا ہے جو کچھ قرآن میں ہیں وہی میرے مصطفیٰ کی اخلاق ہے ہمارے استادِ محترم مفصیلِ قرآن صدر شیوخ جامر ادابیہ حضرت النامہ سیشاہ تاہر رضبی اور قادری علیہ رحمت و عزوان ارشاد فرماتے تھے قرآن کی ہر تین آیت میں ایک آیت اللہ نے عزمت و شانِ مصطفیٰ پر ناظر کرنا ہے ہر تین آیت ایک آیت اور ایسے بڑے مفصیل تھے دس سال میں صرف ایک بارے کی تفسیر کرنے اتنے بڑے درجے کے مفصیل تھے دس سال لگے ایک بارے کی تفسیر بیان کرنے کے لیے میرے بھائی ایسے بڑے بڑے جرل خدر ہزتیاں حضور کی حضرت بیان کر رہے ہیں حوضی آزم جیسی ساتھ حضور کی حضرت بیان کر رہے ہیں امام آزم جیسی ساتھ حضور کی حضرت بیان کر رہے ہیں امام شافعی جیسی ساتھ حضور کی حضور کی حضور بیان کرتے ہیں امام بخاری جیسی ساتھ حضور کی حضور کی حضور بیان کرتے ہیں انہیں ویلڈنگ کرتا ترکاری بیشتا آٹو چلاتا بھیلڈی بیشتا رکشا ڈھکلتا ٹھے لاتا آہ جا کے مصررہ کیا کام کرتا کھیتی ماری کرتا بہا لکھتا انہا کے نبی ہماری طرح آہ 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 کیا پیارا ندو ہے رہے جاہل خوف اللہ نواستہ بومیرو مسلمانوں تم سے میری گزارش خدا را میری محلو تم بھی کام کھل کے سن جاہلوں کی باتوں میں آ کر اپنی آخیرت کو برباد نہیں کرنا تم اگر ان کی باتوں کو سن کر اپنے نبی کی محبت کو دل سے نکالوگے نبی کا اندرام نبی کی عظمت نبی کی الفت نبی کا مقام نبی خردما نبی کا درجہ نبی کی عزت اگر دلوں سے نکالوگے تو کان کھل کے سنو مرنے کے بعد خبر میں نہ تمہارے والد آئیں گے نہ تمہارے بھائی آئیں گے نہ تمہارے استاذ آئیں گے نہ تمہارے کوئی امیر آئے گا نہ کوئی شیخ صاحب آئے گا نہ کوئی حفیظ حلمہ کاملہ آئے گا آپ کونے بھر رو فازو آلو بھر آپ کھلی شروع کہاں آئیں گا رہیں گا تو آئیں گا انہیں مرے وقت انہیں چار مہنے ہو گیا سو رہیں گا انہیں جگہ پہنے رہیں گا اید خبر میں کہاں پہ آئیں گا خبر تک نہیں آئیں گا تو خبر میں کہاں سے آئیں گا ہم اللہ好کتہ meک دنیا بھر مسائل hotels موسیقی